جی ناظرین السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب خیرے سے ہوں گے ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل دہ ہوپ سیمنٹ سکس پلیس سبسکرائب دی چینل این کلک دی بیل آئیکن سو ڈیٹ یو کن ووچ می نیکس ویڈیو جس ٹوینٹس آج کی ویڈیو اور لیکچر کے ساتھ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں سو ٹوینٹس آج جو ہم لیکچر کرنے جا رہے ہیں جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ایم انگلیش کی جو ہم نے سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے اس کے جو ایم انگلیش پارٹ ون ہے اس کا جو پیپر نمبر ٹو ہے ہمارے پاس ڈراما وہاں پہ ایک پی یو کے سلیبس میں ایک پلی ہے ویلیم شیکسپیر کا اوثیلو ڈومیسٹک ٹریجری ہے بیسیکل ہی آج ہم اوثیلو پہ نہیں بات کریں گے آج ہم جو ہے وہ ویلیم شیکسپیر کی جو لائف ہسٹری ہے لائف انڈ ورگس ہے اس پہ بات کریں گے سٹورنٹس وقت زائے کیے بغیر جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ جو ہے وہ ویلیم شیکسپیر کی بات ہو تو اس کے کوٹیشن کی بات نہ ہو تو ایسا ہو نہیں سکتا ویلیم شیکسپیر کی جو کوٹیشن ہے اس سے بات سٹارٹ کرتے ہیں اپنی It is not in the stars to hold our destiny but in ourselves کہتا ہے کہ It is not in the stars to hold our destiny یہ سٹارز پہ سیاروں پہ جو ہے مجسر نہیں ہے منسر نہیں ہے جو ہماری destiny کو کنٹرول کرنا ہمارے کنٹرول میں اور وہ کیسے ہوگا وہ کام سے ہوگا Students if we talk about you know ویلیم شیکسپیر and he was called himself you know a father of English literature and no doubt about it اس میں کوئی شک نہیں ہے Students and he was born in April 23 1564 and he was died in also April 16 16 16 you know at his very you know period of his history a short period of his history he wrote approximately 37 more than 37 plays and 154 sonnets as well he was born in England and in Stratford London and کوئی نہیں جانتا تھا اس وقت کہ جو William شیکسپیر ہے کل جو اتنا بڑا father of English literature کہلائے father of English drama کہلائے گا وہ جو ہے وہ انگلینڈ جیسے اتنے چھوٹے سے جگہ پر جو ہے وہ پیدا ہوگا his nicknamed was Bard the Bard so the Bard بولتے تے Bard بیسیکلی پویٹ کو بولتے ہیں the Bard of I Worn اس کا بیسیکلی ہے and at the age of 18 he married to you know Anne Hathaway and when he was 18 years old and his wife was 26 years old and they have had you know three children as well and he was only one boy and his name was Hamlet جیسے کہا جاتا ہے کہ Hamlet جو famous play all over the world Hamlet جو وہ کچھ تو اس کا connection ضرور ہے اور Hamlet جو ہے وہ بہت famous renown play ہے in the world as well اور hamlet اور اس کی جو بیٹی ہے جو جو ٹیت یہ دونوں جو و was you know he was died at the age of a lemon as well so if we you know talk about his writing style he wrote wrote mid 50 80 as well and if we you know talk about his famous you know plays as so many other things تو سٹورنٹس اس کے جو جس طرح کہ ہمیں سب جانتے ہیں کہ ڈیفرنٹ جو جو کرٹکس ہیں وہ ان کے بارے میں کیا رہے رکھتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ جو وہ admire کی جاتا love the world as well تو اس کے core quotation ہے وہاں سے بات جو ہے وہ کر کے آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اور کیا کہہ لکھا the fool does think he is wise but the wise man knows himself to be a fool as you like it تو سٹورنٹس انہوں نے جو ہے وہ سٹورنٹس انہوں نے اس کو wrote you know tragedies as well اور جب اس نے around sixteen 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 ten میں around sixteen nine sixteen ten میں اس نے retirement daily رکھنے سے تو اس نے retirement daily اور اس نے try جائے comedy جو انڈ پہ وہ بھی لکھیں تو اس کا جو history ہے اور اس کی comedy ہے اور اس کی جو tragedies ہیں اس پہ بات کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم سٹورنٹس جو بات کریں کہ ایک جو رائٹر ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس نے سٹورنٹس ایک اور بات جو man کے نام سے after queen elizabeth اس نے دو اراغ دو اراغ میں اس کا نام آتا ہے elizabethan age اور jacobin period تو انہیں اس نے دیکھے کیونکہ 1603 میں queen elizabeth کی death ہو چکی تھی اور اس کے بعد جو بھی آیا king اس نے پھر نام اس کا lord chamblin man کا بھی convert کر دیا اور اور students it is you know very what we say کہ بہت جیدہ جو ہے وہ surprising ہے yes it is very surprising that he wrote approximately 37 plays and 154 sonnets as well students دیکھتے ہیں comedies ne جو ان چھ لکھیں all's well that end well comedies chronologically بات کر رہے ہیں as you like it comedy of errors that is very you know famous play in the world loves labours lost my year for my year merchant of venus that is also included in you know university slavers as well merry wives of windsor midsummer night stream much ado about nothing taming of the shrew tempest that is also included in Srikodara university slavers as well twelfth night two gentlemen of Verona winter's tale winter's tale is included in the syllabus of Punjab university part one othello ke saath histories pe baat keran students he wrote you know henry four part one henry four part two henry five henry six part one henry six part two henry six part three henry eight king john on richard two richard three tragedies pe baat kartan students anthony and clopatra carolionas sambal in hamlet that is most renowned play in the history of english literature very very interesting or iski baat famous joe quotation hai to be or not to be that is a question julius caesar julius caesar julius caesar ki jis ternah man a quotation start pe boli bhi thi destiny wali julius caesar joh hai oska baut famous play hai king's layer mackbuck that is also very important play othello domestic tragedy hai p.u kis lepas part one mein joh next hamlet lexos peoga romeo juliet iska world renowned joh love tragedy iski joh shakespeare ko baut zyada jana jata time and of athans titus and dronicus troleges and crassida students iske baare me ye baat bhi ki jati hai kai isko first of all hem dix te koon 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 admire kert hai in romantic age and victorian age in these he was much admired if we talk about you know in romantic age he really admired his works as well and if we talk about you know victorian age there are so many writers to admire him and we about he was a pioneer of iambic pandameter that we have seen in you know later on on john milton's paradise lost book one when he wrote you know this long epic poem and blank verse in blank Iambic pandameter used so Shakespeare started start students and it is not attend any university during his lifetime he was not much educated he was he considered himself as illiterate وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنا نام recall نہیں کر سکتا تھا ویلیم شیک اس طرح کا کچھ بولتے تھے تو maybe all these things are controversial تو controversial ہی ہو سکتی ہیں تو یہ کس طرح اتنا زبدست جو ہے وہ language لکھ سکتا ہے اتنا زبدست لکھ سکتا ہے اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد کس طرح ٹائم آ گیا تھیٹر سے ہٹکے کہ یہ اس نے پویٹری لکھی تو اس کا تو شاید یہ آنسر ہو سکتا ہے 1592 انگلینڈ میں ایک پلیگ آیا تھا جس کی وجہ سے جو ہے نا سارے جو لوگ ہیں جس لائی کوویڈ ایس ویل تو لوگ جو ہے وہ گھر تک محدود ہو گئے تھے تو اس وقت شاید اس نے وہ پویٹری لکھی ہو تو maybe ہم کہہ سکتے ہیں we can say that تو اس نے اس وقت وہ پویٹری لکھی اور بعد میں اس کے جو published بھی ہوئی famous بھی ہوئی اس نے sonnets لکھی 154 جس میں sonnets کیا ہوتی ہیں sonnets اس پر ہم الگ lecture بھی کریں گے sonnets جو ہیں وہ basically 49 points ہوتی ہیں اس کا جو first 8 line ہوتی ہیں and that is called octave and the second one sixth line is called sasset تو اس کو اس طرح categorize کیا گیا ہے later on اس میں وائٹن سارے نے بہت زیادہ کام کیا ہے تو different اور بھی پویٹس ہیں اس پہ ہم پھر بات کریں گے اس نے 154 sonnets لکھیں جس میں more than 100 or i think so 100 or 104 points میں جس نے اس نے اپنے جو address کیا وہ اپنے ایک friend one of his friend as well اس نے اسی سے address کیا although as we all know that he was called literature you know father of english literature father of you know english drama as well so اس کی فیمس کوڈ ہے کچھ 10 to 12 اگر بات ہو اور شکسپیر کی قوتیشن کی بات نہ ہو یا اس کو ہم نہ recall کریں تو how it is possible the first one is i would say the fault dear Brutus i really like this quotation as well is not in our stars but in ourselves julius caesar میں سے the second one is to be or not to be that is the question hamlet میں سے number three the course of true love never did run smooth mid seven night dream کس پرنٹ سے اس کے ہیں جو ایک بڑی خوبصورت اس نے جو as you like it میں سے اس نے جو لئی تھی جو point بھی ہماری ایک سر بنی بھی ایک اس لیے بس میں بھی شامل ہے all the world is a stage he you know beautifully described you know a man in different seven categories as well he beautifully divided تو کس طرح جو اس نے اس کے divide کیا as you like it میں سے اس نے دیا اور اس کے بعد if i lose my honor i lose myself انٹرین کلاوپ ایکٹرہ میں سے as you like it all the world is a stage میں آگے بتا چکا ہوں آپ کو now is the winter of our disc content ریچار 3 میں سے brevity is the soul of wit hamlet میں سے students brevity is the soul of wit is also idiom idiom بھی ہے اس کے بعد be not afraid of greatness some are born great some achieve greatness and some have greatness thirst upon am twelfth night میں سے beautiful quotation love all trust of you do wrong to none اور کسی 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 تکلد نہ کرو all's well that ends well good night good night parting is such sweet sorrow romeo and juliet when they were parting but i will wear my heart upon my sleeve othello domestic tragedy میں سے there are more things in heavens and earth horatio than i dreamt in your philosophy hamlet جو اس کا بہترین جو tragedy consider ہوتی آج تک so students it is all about william shakespeare as well اس نے جو ایک اور چیز جو میں اس میں innovate کرنا چاہتا ہوں جو ہم نے اس کی جو ورکس میں سے دیکھی اس نے he you know has given more than ten thousand words to english literature ہر word ایک نیا اور نیا اس کا meaning اس طرح دو دی اس طرح اس نے بہت سیدہ ورڈس دی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا تو اس نے جو بہت بیوٹیفولی جو ہے اس کے بڑی زبادس ریزیڈنچل جو ٹرپ ہے اس کے جو ہسٹری ہے بہت خوبصور ہے so students I hope that you people really enjoyed my lecture today and if you have any question come in the comment box and ask me and I will give you an answer so thank you very much